امام بخاری کا نام سنا ہے نا اللہ اکبر رسول اللہ کی چھے لاکھ حدیث زمانی آتی اللہ اکبر اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری اصحہ الکتب بادہ کتاب اللہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف آج دنیا اسے جمتی ہے ختم بخاری ہوتا ہے یہ امام بخاری کی جمع کرتا ہے امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے چھے لاکھ اشرفیوں اس زمانے میں آپ کے پاس یہ چھوٹا سرمایہ نہیں کشتی کا سفر تھا کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس چھے لاکھ اشرفی ہیں اس نے سوچا آلمانہ وضاقتہ ہے بگڑی ہے جبہ ہے تو یہ اتنی اشرفیوں تو کسی تاجر کے پاس ہونی چاہے تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیوں ہیں تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں یہ پیسے میں خود حاصل کر دیں تو اس نے شور مچا دیا کہ میری چھے لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئے کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلیں گی تو لوگ کہیں گے کہ تو ایک بولوی شخص ہے اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اشرفیاں مجھے بل جائیں گی تو جب تلاشی شروع گئی تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی کچھ بھی نہیں نکلا سارا سامان ٹھوٹولا گیا کچھ نہیں نکلا خیر چلو لوگوں نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے تو انہیں خامخواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے وہ بیڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دے کی بے گرد خیر جب جہاز چلنے لگا تو وہ ہستہ ہستہ امام صاحب کے قریب ہو گیا امام بخاری سے پوچھنے لگا حضرت اشرفیاں تو دھی ہیں آپ کے پاس تو کدھر کی فرمایا جب تم نے الزام لگایا نا اور مجھے پتہ ہے کہ تم نے الزام کیوں لگایا میری وضع دیکھ کے تمہیں میرے سے ہتھیانہ چاہا تھا تو میں نے چھپکے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دیتے تو کہا حضرت اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دے کہا ہاں کہا کیوں پھینک دے تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھی میری ملک تھی اور تُو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھے لے بھی نہیں زکتا تھا لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں کجھے تجھے دینا پڑتی یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا تو اب میری وضع عالمانہ ہے اور میری اوپر لگ جاتا ہے الزام چوری کا اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام قیامت تک لوگ میری حدیثیں قبول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لیے اشرفیاں قربان کر دیں اتنی اشرفیاں صرف اپنے کردار کو بچانے کے لیے اور ہم ٹگے کے لیے چائے کی پیالی کے لیے دین بیچ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج علماء کی قدر کیوں نہیں ہے میاں قدر ہم نے خود بیچ سکتے ہیں ایک ہی چیز ہے یا پیسے لے لیں گے یا قدر لے لیں گے